بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پریویس ویڈیو میں ہم نے اپنا چپٹر یونٹ نمبر ٢٠ آور کراؤڈنگ ان دا سٹیز حتم کر لیا تھا لہذا آج ہم اس کی ایکسرسائز کو ڈسکس کریں گے اور ایکسرسائز میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آتا ہے تھیم تھیم کا مطلب ہمارے پاس ہو گیا اصل موضوع مدھا منشاق کہانی کا ٹھیک ہے مرکزی حیال وغیرہ ہو گیا تو دیکھتے ہیں کہ اس چپٹر کا تھیم کیا ہے The cities are overcrowding because of the migration of people from the villages The villagers migrate to cities in search of jobs So the government must do something to stop this overcrowding in the cities The cities are overcrowding شہروں میں گنجان شہر مزید گنجان آباد ہو رہے ہیں یہ شہروں میں آبادی مزید بڑھ رہی ہے because of the migration of the people لوگوں کی نکل مکانی کی وجہ سے from the villages دہاتوں سے یعنی کہ دہاتوں قسموں سے گھاؤں سے لوگ کیا کر رہے ہیں شہر کی طرف رخ کر رہے ہیں شہروں کی طرف نکل مکانی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے شہروں میں کیا ہو رہی ہے بہت زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے The villagers migrate to cities in search of jobs Now they are going to tell us the reason that why the people are traveling from villages to cities and the reason behind is that The villagers migrate to cities in search of jobs کہ گاؤں والے یا دہات والے یا قسموں والے نوکری کی تلاش میں شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں اب obviously اگر ہمارے پاس کوئی شہر موجود ہوگا یا کوئی شہر ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ factories ہوتی ہیں industries ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں لوگوں کو jobs کی opportunities ملتی ہیں جس کی وجہ سے وہ گاؤں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف کیا کرتے ہیں رخ کرتے ہیں حکومت کو شہروں کی اس طرح عبادیت کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے یعنی کہ انہیں کیا چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ ایسا کریں کہ گاؤں میں مختلف قسم کی factories یا انڈسٹریز وغیرہ کا انقاد کیا جائے یعنی کہ تاکہ لوگوں کو جاب کی تلاش میں ایک شہر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نہ جانا پڑے لوگ جابلیس جب ہوں گے سو حکومت کو چاہیے کہ وہ گاؤں میں بھی لوگوں کو جابز وغیرہ پروائیڈ کریں جس کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کر کے شہروں کی طرف نہ جائیں اور شہروں میں آورکراوڈن نہ ہو یہ ہمارے پاس کیا تھا اس چپٹر کا تھیم تھا جو کہ آوراڈ پورے چپٹر میں ڈسکس کیا گیا تھا تو یہ ہی تین سے چار مین پوائنٹس ہیں جنہیں ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا سیکنڈ تین ہمارے پاس آتی ہے جی گلاوزری گلاوزری میں کیا ہے ورڈز میننگ در فرسٹ ورڈ پراببلی پراببلی مینز ویری لائکلی پراببلی مینز ویری لائکلی اور آلموسٹ سرٹنلی یعنی کہ غالباً ایسین تیرام لائکلی جو کہ جلانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے پیٹرول کے ذریعے ہم لوگ آگ جلاتے ہیں وڈز ہو گئی گیس ہو گیا یہ سب ہمارے پاس کیا ہے فیول ہے یعنی کہ اندن نیکس ورڈ is گاربیج دی انگلیش میننگ آف تا ورڈ گاربیج is ربش اور ویسٹ میٹر یعنی کہ کورا کرکٹ ٹھیک ہے گھندگی نیکس ورڈ is پلان پلان means اسکین تو دو سمتنگ یعنی کہ منصوبہ کہ کوئی بھی کام کرنے کے لئے کوئی ایک پراپر منصوبہ بندی کرنا اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں پلان بولتے ہیں موونگ تو ورڈز دا نیکسٹ قیسچن سو دا تھرڈ قیسچن دا ایکسرسائز اسے وکیبلری پوائنڈ دا میننگ آف تا فالوینگ ورڈز ان ڈکشنریز اینڈ یوز دیم ان ڈور آن ورڈز یہاں پر وہ کیا کرنے جی رائٹر ہمیں کچھ پانچ کے قریب ورڈز دیے جا رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ڈکشنریز میں ان ورڈز کے میننگز کو سرچ کرنا ہے مینز تو سے ڈکشنریز کے یوزیج میں نے آپ کو آرہی ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا اور ویسے کلاس میں بھی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ کیسے ہم ورڈز کو سرچ کرتے ہیں لہٰذا جو ورڈز ہمیں دیئے ہیں وہ کون سے ہیں فرسٹ ورڈز ایمپیکٹ نیکس ورڈز بلومنگ تھرڈ ورڈز ڈیزاسترس ڈیزاسترس نیکس ورڈز انٹینسی فائز انٹینسی فائز اور لاسٹ بٹنات تالیس ورڈز روینڈ ایمپیکٹ کو سرچ کرنے کے لیے ہم لوگ ڈکشنریز اوپن کریں گے سب سے پہلے آئے میں جائیں گے آئے کو سرچ کرنے کے بعد آئے ای ایم پھر پی ایسے ہی سیکنس وائز جائیں گے ایمپیکٹ آئے گا تو ہم سب سے پہلے لیکھیں گے ورڈ ایمپیکٹ لکھا نیچے یا اس کے سامنے اس کا انگلش میننگ لکھتیا ہے ٹھیک ہے پار ایزامپل انفلوینس ہے ایزامپل دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو انفلوینس لکھتیا ہے یا ایفیکٹ ہے یا جو بھی ہے وہ ہم نے لکھا آگے اس کا اردو میننگ لکھتیا ٹھیک ہے اور نیچے کیا کرنا ہے اس کو سینٹنس میں یوز کرنا ہے جملہ بنانا ہے یہی آپ کی ہومورک ایکٹیویٹی بھی ہوگی کیا آپ نے کیا کرنا ہوگا اسائیمنٹ پیجز پہ انہی پانچ ورڈز کو ڈکشنری پہ سرچ کریں گے ان کے انگلش میننگ سرچ کیا جائیں گے ان کے اردو میننگ آپ لکھیں گے اور پھر انہیں اپنے کمپریہنشن 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 کسی اٹھے گئے ان کے جواب دینے ہیں میننگ شہر میں آپ کیا سونتے ہیں آپ کو کس کی بھو آتی ہے یا آپ کیا سونتے ہیں جب نے اس کو you will have to open your notes so what do you hear or smell in a city اسی question کو ہم نے chapter میں بھی discuss کیا تھا so i hope so کیا آپ کو clear ہوگا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا کیا ہے in cities we hear the noise of traffic and factories while we smell the smoke of busses trucks and cars in cities we hear the noise of traffic and فیکٹریز ہم ٹرافک اور فیکٹریز کا کیا کرتے ہیں ان کے ہمیں نائس سنائی دیتی ہے شورغول سنائی دیتا ہے جبکہ ہم ہمیں بسوں ٹرکوں اور کاروں کے دھوئیں کی کیا ہوتی ہے اس کا دھوئیں بغیرہ سننا پڑتا ہے یعنی کہ سمیل آتی ہے ہمیں ان کی شیروں میں جس وقت ہم ٹراول کرتے ہیں یا شیروں میں ہم رہتے ہیں question number two ہے why did people like to live in the villages لوگ گاؤں میں رہنا کیوں پسند کرتے ہیں people liked to live in the villages here you can see did ہمارے پاس question میں use ہوا ہے تو answer میں ہم نے work کی کیا کی ہے second form use k愛 people liked why did people like to live in the villages اپنے کھیتوں کے قریب رہنے کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں شہروں میں رہنا پسند کیا انہوں نے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سادہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ شہروں سے اچتناب کرتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر دہاتوں یا گاؤں میں رہتے ہیں تر دوسری وجہ سے وہ سادہ رہتے ہیں اس کوئسٹن میں مر پاس ڈیڈ ہے تو کیا لوگوں نے سادہ رہتے ہیں کیا لوگوں نے دہاتوں میں رہنا پسند کیوں کیا ٹھیک ہے ڈیڈ ہے سو کیا ہر سادہ رہتے ہیں شہر اب اتنے زیادہ گنجان آباد کیوں ہیں ان میں اتنے زیادہ آبادی کیوں ہیں ٹھیک ہے یہ ریزن پوچھی جا رہی ہے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا شہر اب بہت زیادہ گنجان آباد ہو گئے ہیں کیونکہ لوگ کام کے سلسلے میں کام کے لئے شہروں کی طرف کیا کرتے ہیں روح کرتے ہیں یا شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں شہروں کی طرف سفر کرتے ہیں زیادہ تر لوگ کاروں کا استعمال کرتے ہیں زیادہ خوراک استعمال کی جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے بہت زیادہ کورا کرکٹ پھیلائے جاتا ہے جو کس کا سبب بنتے ہیں آلودگی کا اور آلودگی سے آپ لوگوں کو کلیر ہے کہ بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں مختلف آلودگی کی بھی کچھ اقسامز ہوتی ہیں جو کہ ہم نے شاید چپٹر میں پڑھی ہوئی بھی ہوں کہ وارٹر پولیشن ہوتی ہے ائر پولیشن ہوتی ہے سائل پولیشن ہوتی ہے نائز پولیشن ہوتی ہے یہ سب ہمارے پاس کیا ہے آلودگی کی اقسام ہیں اور جس وقت آلودگی ہوگی بہت زیادہ تو بیماریاں بڑھیں گی لہٰذا کوششن نمبر فور کی طرف بڑھتے ہیں what is the government doing for the people کہ حکومت لوگوں کے لیے کیا کر رہی ہے یعنی کہ حکومت کی responsibilities اپنی responsibility کو آیا fulfill کیا جا رہے یا نہیں کیا جا رہے تو what is the government doing for the people حکومت لوگوں کے لیے کیا کر رہی ہے government is making plans plans to control overcrowding by building new roads schools and hospitals obviously یہ بات ہمیں clear ہے کہ اگر کوئی دہات ہو تو وہاں پر ہم نوٹ کرتے ہیں school کام ہیں universities, colleges, hospitals ان تمام چیزوں کی کیا ہوتی ہے کمی ہوتی ہے لیکن شہروں کی طرف اگر ہم رخ کریں تو شہروں میں کیا ہوتا ہے آپ کو schools, colleges, universities اللہ پائے کے ملیں گے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بول رہا ہے کہ government is making plans to control overcrowding حکومت overcrowding کو کنٹرول کرنے کے لیے گنجان آباد کو آبادی کو زیادہ بڑھنے سے روکنے کے لیے مختلف منصوبے بنا رہی ہے اب وہ منصوبے مارے پاس کون سے ہیں by building new roads نئی سڑکیں تعمیر کر رہی ہے schools نئے سکول تعمیر کر رہی ہے and hospitals اور نئے حضبطال تعمیر کر رہی ہے وہ obviously اگر ایک کوئی بندہ ہے جو کہ بیمار ہو اور وہ گاؤں میں رہتا ہے اور گاؤں میں پھر اتنی سہولیات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو علاج معالجے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے شیروں کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے اور جب شیروں میں گئے تو obviously وہاں پر overcrowding بڑھتی جاتی ہے آبادی بڑھتی جاتی ہے جس کی وجہ سے مختلف قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس مختلف کیا ہے پنکچویشنز ہیں جو کہ آپ نے کیا کرنی ہے اس پیرگراف میں ڈالنی ہے انسرٹ کرنی ہے اور اس کو پراپر بنانا ہے ٹھیک ہے تو اب بک چونگے ذرا پرانی میرے پاس ہے تو ایڈونٹ نو کہ ان میں سے کون سا انہوں نے نہیں دیا وا تھا اور کون سا خود یہاں پہ کیا وا ہے اگر آپ نے اپنے بک کے ساتھ میچ اپ کرنا ہے تو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ہاتھی ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں اپنے افریقا کزن افریقا کے جو ہاتھی ہوتے ہیں ان سے سائز میں تھوڑے کیا ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں ایجین الیفنٹس کین بی ایڈنٹیفائید بائی در سمالر راونڈڈی ایرز ایجین الیفنٹس کو ہم ایشیا کے ہاتھیوں کی پہچان کیسے کیسے ان کو ایڈنٹیفائی کیا جا سکتے ہیں ان کو ایسے ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے بائی در سمالر کہ ان کے جو کان ہوتے ہیں وہ سمالر ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں راؤنڈ ہوتے ہیں وہ رائے کہ ان کے جو ہمارے پاس ہاتھی کے جو کان ہوتے ہیں یہ ہیٹ کو کیا کرتے ہیں ریڈی ایٹ کرتے ہیں تاکہ کہ وہ ان بڑے جانوروں کو کول رکھ سکے لیکن بعض اوقات یہ کافی نہیں ہوتا پانی کے بڑے شوکین ہوتے ہیں ہاتھی اور کیا کرتے ہیں کہ پانی کو اپنی سونڈ میں اپنی سونڈ میں بھرتے ہیں اور اپنے سارے جسم پر کیا کرتے ہیں ٹھینکتے ہیں یہاں پر فل سٹاپ ہے جہاں پر اگر آپ کے بک پر کلیر نہیں ہے تو آپ نے ڈال دینا ہے پنکچویٹ کرنا ہے ایلیفنٹس ایٹ روٹس گراسز کاما فروٹ اور باغ یہاں پاس درخت کی جو چھالے ہوتی ہیں اوپر ٹھیک ہے یہ کھاتے ہیں فروٹس وغیرہ پھل وغیرہ گراس وغیرہ روٹس ٹھیک ہے وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں ایک دن میں بور ایک جو میں پاس ایک ایڈالٹ ایلیفنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ایڈالٹ ایلیفنٹ ہو اس کی بات کھاتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ ایک دن میں تقریباً تین سو پاؤنڈ کے قریبیاں کرتا ہے ہوراک کھاتا ہے ٹھیک ہے اس پیرگراف کو صرف آپ نے بک پر ہی پنکچویٹ کرنا ہے آہ آج کی ویڈیو کے لئے یہ انف ہے اب آپ کا ہوم برگ آپ کا ہوم برگ یہی وکیبلری کوئیسٹن ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا ان پانچ ورڈز کو سرچ کریں گے ڈکشنری میں ان کے انگلیش میننگز لکھیں گے اردو میننگز لکھیں گے اور ان پھر ان کو اپنے سنٹینسز میں یوز کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھانکس اور ہیو نائس ٹھیک ہے